السلام علیکم کیا حال ہیں دناب آپ سب کا تو جی بن رہی ہے چائے اور آپ بھی آئیے کہتے ہیں چائے ہو تنہائی ہو اچھے دوست ہوں پر آج چائے کے ساتھ چائے کا ریویو ہے ہاں جی یہ ہے موسٹ ٹرنڈنگ چائے مکس کا ریویو انسٹنٹ چائے مکس جو میں نے بھی باقی سب یوٹیوبرز کو دیکھنے کے بعد رمضان کی وجہ سے بنایا استعمال کیا لیکن اس نے مجھے اتنے آٹھ آٹھ آنسو رولائے اتنے تو نہیں برحال آٹھ آٹھ آنسو ضرور رولائے تو جناب پہلے تو چلتے ہیں اس کی ریسیپی کی جانب تو کچھ الائچی ہیں لی میں نے چودہ پندرہ مجھے الائچی بہت پسند ہے دو چودہ پندرہ الائچیوں کے دانے لیے اور اس میں آدھا کپچینی ڈالی اور اس کو اچھے سے بلینڈر میں مکس کر دیا لیکن اچھے سے میرا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو باریک باریک کر دینا ہے نہیں آپ نے اس کو ذرا دھردھڑا سرکنا ہے موٹا بالکل باریک نہیں پیسنا ہے چینی کو اور اس چینی اور الائچی کے مکسچر کو ہم نکال لیں گے اور کیونکہ ہم بہت کڑک چائے پیتے ہیں سب ہی لوگ کڑک چائے پسند کرتے ہیں تو میں نے اپنی پسند کی چائے کی پتی لی ہے اور چائے کی پتی کی میرمنٹ ہے ثری فورت آف کپ ٹھیک ہے ثری فورت کپ چائے کی پتی ہے جو میں اس کے اندر پیس لوں گی لیکن میرے اپنے اندازے میں چائے کی پتی آپ جتنا مرضی پیس لیں وہ کبھی بھی آپ کے چائے کے کپ میں ڈیزولف نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو وہ پہلے چائے مکس میں بھی میرے ساتھ یہی ہوا کہ میں نے اس کو بہت باریک پیسا ریسیپیز دیکھ کر اور باریک پیسا بھی اور اس کو چھانا بھی اور چھان چھان کے میں نے اس کا باریک سا پاودر بنا لیا لیکن وہ باریک سا پاودر تو پھر میرے حلق میں فس ہی گیا اور وہ ایسے فس گیا کہ جب میں نے اس کے اندر سے پتی اور الائچی اور اس کے سارے موٹے دانیں چھان لیے باریک چھننی سے تو جب میں نے بنائے چائے تو وہ چائے کے ساتھ بار بار چھنی میں سے وہ ذرے گزر جاتے تھے اور چائے کی پیالی میں پتی ہی پتی جو تھی وہ موہ میں آتی تھی تو بہرحال یہ میں نے اس لئے سوچا کہ تھوڑی سی ریسیپی جو ہے اس کو چینج کیا جائے اب اس ریسیپی میں جتنی آپ نے پتی لی ہے یعنی 3 فورت آف کپ اتنا ہی میں نے اس میں دودھ ڈالا ہے انسٹنٹ ٹی میکس اور میں اب اس کو نہیں چھانوں گی کیونکہ میں پچھلی دفعہ چھان کر بہت بری پھسی تھی اور میں نے دونوں اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا کہ میں آئندہ اس کو نہیں چھانوں گی اور پھر وہی بات کہ رمضان ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زوزہ کھلنے کے بعد بندے کا بالکل دل نہیں ہوتا کہ وہ اٹھ کے چائے بھی بنائے اور چولے کے آگے دوبارہ کھڑا ہو تو بہرحال یہ ایک بہت اچھا چائے بنانے کا طریقہ ہے جو کہ رمضان میں استعمال کیا جا سکتا ہے دوسرا تھوڑا کریڈٹ بچوں کو بھی دینا چاہیے تو بچوں پہ پھر آتے ہیں یہاں آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں چائے میکس ہم نے ڈالی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری پتی نیچے بیٹھ گئی ہے تو یہ پتی کیونکہ ہم نے اس کو سٹرین نہیں کیا تھا پہلے اس لئے جب اب ہم اسے سٹینر سے گزاریں گے تو یہ یہاں پہ رک جائے گی میں نے اس لئے پوری نہیں گزاری کیونکہ یہ پسی ہوئی بھی ہے تو اگر آپ اس کو پورا سٹرین کریں گے تو یہ واپس دوسرے کپ میں چلی جائے گی چونکہ ہم نہیں چاہتے بہرحال میں آپ کے ساتھ دو تین طریقے شیئر کروں گی کہ آپ یہ چائے میکس کیسے یوز کر سکتے ہیں میں نے تو پہلا طریقہ جو استعمال کیا وہ تھا کافی میکر کا کیونکہ اس کے فلٹر میں سے یہ چائے میکس نیچے نہیں جاتی اور چائے بہت اچھی بن جاتی تھی اور دوسرا طریقہ ہے دیسی طریقہ اور وہ یہ ہے یہ کیٹل اس میں آپ ایک کپ کے حساب سے دو چمچ ڈالیں چائے میکس اور چائے بنا لیں ٹھیک ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ اچھا سیکھنے کو ملا ہوگا اور رہ گئے بچے تو بچے بھی آسانی سے یہ چائے بنا سکتے ہیں تھوڑا کریڈٹ بچوں کو بھی دیں جب کوئی مہمان آئے تو بچوں سے کہیں کہ وہ آپ کو چائے بنا دیں یا سم ٹائمز گھر میں بھی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کرنا مت بولیے گا موسیقا